کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا موسیقی اور مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان اسلام کے ساتھ ہم حاضر ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ نیت المؤمن خیرم من عمالی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا اچھی نیت کر لیں کہ ابتداد انتہا توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھوں گا ذہن نصیب کے اگر آپ اس کی اہم باتوں کو لکھ لیں کہ قید العلم بالکتابہ کے علم کو لکھ کر قید کر لوں اس طریقے سے اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں جو سنیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مطین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسا کہ آپ کے علم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان اسلام میں ہر مرتبہ کوئن کوئی موضوع ہوتا ہے آج کا موضوع ہمارے سلسلے کا ہے متقی کون ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا میرے پاس یہاں کچھ سوالات موجود ہیں میں اپنے سوالات شروع کرتا ہوں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید فرقہ نے حمید پڑھا جائے تو سور فاتحہ کے فوراں بعد ہم یہ پڑھتے ہیں اب سب سے پہلے تو تقوی سے پہلے کچھ یہ بھی ایک سوال تھا کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے یہاں دو سوال ہیں پہلا یہ کہ قرآن مجید فرقہ نے حمید میں تو بہت سارے کافروں نے شکوک و شباہت کا اظہار کیا تھا پھر یہ کہنے کا کیا معنی کہ کوئی شکو شباہ نہیں اور دوسرا سوال یہ تقوی کے حوالے سے کہ قرآن کو فرمایا گیا کہ متقین کے لئے ہدایت ہے تو کیا جو متقین نہیں ہیں جو تقوی والے نہیں ہیں کیا ان کے لئے یہ ہدایت نہیں ہیں تو اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی حکمت ہے رشاہت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت مبارکہ برحق ہے ذالک الكتاب اللہ ریبافی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے ہدایت ہے متقیوں کے لئے ڈرنے والوں کے لئے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن پاک میں کسی شکو شباہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کفار نے قرآن پاک پر اعتراضات پر مبنی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اگر اس میں کوئی شکو شباہ نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں کیسی لکھی گئیں اور کفار کوئی شکو شباہ تو موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن پاک میں کوئی شک کی گنجائش نہیں یہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شک کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پر اس شیع کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو اگر کسی شیع کی حقانیت یعنی اس کا درست ہونا اس کا سچ ہونا اس کا حق ہونا یہ قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے اب اس کے بعد اگر اس میں شک کیا جائے گا تو یہ شک کرنے والے کی غلطی شمار کی جائے گی نہ کہ اس شیع کے اندر کوئی غلطی قرار پائے گی جیسے مثال کے طور پر سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں یہ بڑی واضح سی بات ہے ہم مشاہدہ اس کا کرنے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے جیسے کوئی نابینا شخص یہ کہ سورج کے اندر کوئی روشنی ہے مجھے تو اس میں شک کیا میں تو انکار کرتا ہوں تو اس کے انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کسی دلیل پر مبنی نہیں اسی طرح قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت پر جو دلائل قائم فرمائے یعنی جس قدر اسے فصیح و بلیگ نازل فرمایا جیسے اس میں غیب کی خبر بیان فرمائی اور وہ قطعی طور پر اسی طرح وقوع پذیر ہوئیں اسی طرح وہ پیش بھی آئیں جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں بنا سکتا اور آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور آئندہ بھی کوئی نہیں بنا سکے گا تو قرآن پاک کی حقانیت اس کی حقانیت پر اس قدر قطعی دلائل قائم ہے کہ اب اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا کسی دلیل پر مبنی نہیں ہوگا یا تو وہ اناد ہوگا یا جہالت ہوگی یا غلط فہمی ہوگی تو لہٰذا جو انکار یا شک و شبہ اناد یعنی دشمنی کی وجہ سے ہے یعنی سرم مخالفت بائم مخالفت کی وجہ سے ہے یا وہ انکار جہالت کی وجہ سے ہے یا وہ شک و شبہ جہاں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو اس کا اعتبار نہیں لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں اس شخص کے لیے جو صحیح طور پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجاش نہیں ہے بقیہ جو صرف نام مانے کی رٹ لگا کے بیٹھا ہو تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں میں خلا کے اندر رہتا ہوں یہ سورج ہے ہی نہیں ہے یہ روشنی تو ویسی ہوا سے پیدا ہو جاتی ہے تو اب ایسے کہنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اچھا دوسری بات جو ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے تو کیا جو تقوی والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہدایت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب کوئی شاہ بیان کی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات کئی پہلوں کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک جملہ بولا جائے تو اب اس کے جتنے بھی پہلوں نکلتے ہیں ساری وہاں پر مرادلے لیے جائے یہ ایسے ہے جیسے یہ کہا جائے کہ سورج کی روشنی ان کے لیے ہے جن کی آنکھیں سلامت ہیں سورج نکل آیا بی ناؤں کے لیے نہ بی ناؤں کے لیے نہیں کیوں اس لیے کہ نہ بی نہ آدمی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا تو جب کوئی شاہ بیان کی جاتی ہے اس سے جو نفع اٹھانے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو حسر کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے کہ سورج نکلا بی ناؤں کے لیے بارش ہوئی باغوں کے لیے بارش ہوئی پھولوں کے لیے کیوں اس لیے کہ پھول کھلے باغ پھلے بارش کا فائدہ جو ہے وہ کھلیانوں کو ہوا وہ فصلوں کو ہوا وہ صحیح جگہ پہ رہنے والوں کو ہوا اب ایک آدمی اگر رہتا ہی کورا کرکڑ کی جگہ پہ ہے گندگی کی جگہ پہ رہتا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ کہ بارش میرے لیے ہوئی ہے میرے تو نقصان میں ہوئی ہے بارش تو ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح جگہ پہ رہتے ہیں تو قرآن پاک جو ہدایت ہے یہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے بنیادی طور پر تو قرآن پاک ہدایت ہے سب کے لیے یعنی اس میں جو سیدھی رہ دکھائی گئی ہے اس میں جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی باتیں فرمائی گئی ہیں تو وہ تو سب کے لیے ہیں کفار بھی قرآن پاک پڑے تو ہدایت جو ہے وہ پاسکتے ہیں دوسرے لوگ بھی پاسکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو لوگ بقاعدہ اس سے نفع اٹھانے والے ہیں وہ متقی ہیں یعنی جو اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں وہ متقی ہیں تو گویا نفع اٹھا لینے کی اعتبار سے کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے اب یہ خاص ہو گیا متقیوں کے لیے ورنہ ایک محض گائیڈنس جو ہے ایک رہنمائی کر دینا جو ہے یہ سب کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان اور کافر سب برابر ہیں کہ رہنمائی موجود ہے سب کے لیے اب اس رہنمائی سے فائدہ چونکہ محض مسلمان اٹھاتا ہے جو تقوی کی سب سے بنیادی چیز کے شرک سے بچنا اس سے پایا جاتا ہے کفر سے بچنا اس سے پایا جاتا ہے تو لیتا اس اعتبار سے کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے زبردست انداز سے آپ نے جو ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کفارِ بدعتوار نے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن مجید فرقہ نے حمید میں چیلنج بھی دیا ایک کتاب بنانے کے حوالے سے پھر حضرت کچھ وہ دس صورتوں کے حوالے سے پھر ایک صورت کے حوالے سے اگر پھر بھی وہ کفار یہ بنا کر نہ لاسکے اگر موضوع کی طرف آئیں ہمارا موضوع متقی کون ہے تو یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے متعلق تو تقوی کا اصل معنی و مفہوم اس کی فضیلت کو ہم کس طرح سمجھیں گے کس طرح جنیں گے کیا فرما دیکھیں تقوی جو ہے وہ ہمارے دین کی بہت ہی بنیادی چیزوں میں سے بہت ہی بنیادی چیزوں میں سے ہے تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہوتا ہے بچنا بچانا بچانا اس شئے سے جس سے آدمی کو خوف ہوتا ہے نفس جس شئے سے خوف کھاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے خود بچنا لغوی اعتبار سے یعنی لغت کے اعتبار سے تقوی کا معنی یہ ہے اب میں استلاح شرعہ کے اعتبار سے یعنی شریعت کی استلاح میں یا شریعت کی زبان میں تقوی کسے کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس شئے سے بچائے جو شئے اسے آخرت میں عذاب کا مستحق بنا سکتی ہے اگر کسی شیکہ کرنا اسے عذاب کا مستحق بناتا ہے تو اس کے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اگر کسی شیکہ نہ کرنا اسے آخرت میں عذاب کا مستحق بناتا ہے تو اس کے نہ کرنے سے بچنا جیسے گناہ ہے بدکاری ہے چوری ہے شراب ہے حقوق اللہ بات طلف کرنا ہے کسی کو تکلیف دینا ہے پروسیوں کو تنگ کرنا ہے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا ہے ان کو عیسیٰ پہنچانا ہے میاں بیوی کے حقوق آپس میں ادا نہ کرنا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا آدمی کو عذاب جہنم کا مستحق بناتا ہے تو اب ان چیزوں سے بچنا ہے تو اب جو آدمی بدکاری سے بچے گا شراب سے بچے گا چوری سے بچے گا بدنگاہی سے بچے گا فلم اور ڈراموں سے بچے گا دیگر برائیوں سے بچے گا حصہ سے تکبر سے بغ سے کینے سے تکریف پہنچانے سے غیبت کرنے سے چغلی کھانے سے برائیاں بیان کرنے سے تو جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا گویا وہ تقوی حاصل کر رہا ہے وہ تقوی کے کام سر انجام دے رہا ہے اور جن چیزوں کا نا کرنا اس سے عذاب جہنم کا مستحق بنائے گا نا کرنا عذاب جہنم کا مستحق بنائے گا ان چیزوں کے نا کرنے سے بچنا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کا مستحق ہوتا زکاة فرض ہے نہیں ادا کرتا حج فرض ہے نہیں ادا کرتا رمضان کی روزے نہیں رکھتا یا اس کے ماں باپ کی خدمت دن صورتوں میں اس پر واجب ہے وہ نہیں کرتا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں اب شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی اب اس کے ادا نہ کرنے سے بچنا یہ وہ چیزیں جن کے نہ کرنے سے آدمی جھنم میں جائے گا یہ جھنم کا مستقب بنتا ہے تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے تو گویا تقوی کے اندر دونوں طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں تقوی کے اندر ان کاموں کا کرنا بھی ہے جن کا کرنا ضروری ہے اور ان کاموں کا نہ کرنا بھی ہے جن کا نہ کرنا ضروری ہے گویا تقوی جو ہے وہ ہمارے دین کی اکثر و بیشتر چیزوں پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر چیزوں کو شامل ہے نفس تقوی یہ آگے پھر تقوی کے وہ مرتبے بھی ہیں کہ جیسے ایک شاہ گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی بچے اس سے ایک شکر گناہ نہیں ہے مشتبہ شباہ کی چیز ہے گناہ نہیں ہے وہاں بات پھر بھی آدمی اس سے بچے تو گویاں تقوی کی دو صورتیں بن جائیں گے ایک وہ صورت بن جائے گی کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بنتا ہے ایک وہ ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ جہنم کے استحقاق والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن جنت کے مرتبوں میں کمی والا معاملہ جیسے تلاوت قرآن کرنا روٹین کے اندر واجب نہیں عام حالات میں قرآن پاک پڑھنا واجب نہیں ہے اب ایک آدمی قرآن پاک نہیں پڑھتا تو یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ جہنم کا مستحق ہوگی لیکن نہ پڑھنے سے وہ جو اس کے فضائل اور جو اس کی برکتیں اور جو اس کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے مرتبوں کا بڑھنا تھا وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا لہذا اب اس شئے سے بچنا شباہ کی چیز ہے ایک شئے کے اندر آدمی کو شباہ ہے آدمی اس سے اگر نہ بچے تو گناہ گار نہیں ہوتا یعنی ہر صورت میں نہیں بعض صورتوں میں وہ بھی جاتا شباہ کے مراتب ہوتے ہیں اب آدمی گناہ گاہ نہیں ہو رہا لیکن اگر بچتا ہے تو جنت میں مرتبہ اور بڑھ جائے گا تو گویا یہ صورت جہاں یہ پھر تقوی کی ایک دوسری دیفینیشن کے اندر آ جاتی ہے لیکن جو تقوی شرعی اعتبار سے واجب ہے یا فرض کے درجے کے اندر ہے وہ وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس شیک کے کرنے سے بچائے جس کا کرنا اسے جہنم کا مستقب بنایا گا اور اس شیک کے نہ کرنے سے بچائے جس کا نہ کرنا اسے جہنم تک پہنچا دے گا یہ ہے یعنی یہ تقوی کا مفہوم ہے جو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ارث کیا اب تقوی کے جو فضائل ہے تقوی کے فضائل بے شمار یعنی بزرگان دین نے تقوی پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں آپ اگر مثال کے طور پر منحاج العابیدین مکتبت المدینہ کی پبلش کتاب ہے یہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر چھپی ہوئی ہے تو منحاج العابیدین میں اگر تقوی کا باپ پڑھیں تو آدمی حرص زدہ ہو جاتا ہے کہ تقوی کے اتنے فضائل اتنے فضائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما ہوئے پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے ان کا خلاصہ بھی بیان فرمایا تو اب تقوی کے ان فضائل کو دیکھیں تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا جہان کی ساری بھلائیاں وہ تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی قرآن پاکی جیسے آیت مبارک ہے یا ایوہ اللہین آمنتقوا اللہ حق کا توقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ آیت مبارک ہے انشاءت فرمایا یا ایوہ اللہین آمنتقوا اللہ وقولوا قولا صدیرا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو اس کا فائدہ کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم اللہ تمہارے اعمال کو سمار دے گا انہیں درست کر دے گا انہیں اچھا کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وہیہ تقوی کے دو فوائد اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دی اچھا اسی طرح قرآن پاک کی بڑی معروف آیت ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہے جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہے وہ خدا کا اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے ایک حدیث مبارک کے اندر بھی یہ مفہوم اس طرح کا بیان فرمایا گیا فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت صرف تقوی کی وجہ سے جو جتنا متقی ہے خواہ اس کا رنگ کیسا ہے اس کی ذات کیسی ہے اس کا بیک گرونڈ کیسا ہے اس کی مالی حالت کیسی ہے اگر تقوی کی دولت اس کو نصیب ہے تو وہ دنیا کے سب سے امیر ترین مالدار غیر متقی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت والا ہے اچھا اسی طرح یہ تو آخرت کے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے دنیا کے اعتبار سے تقوی کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باقی میں رشاد فرمایا فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبَ فرمایا کہ اور جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اگلی بادر شاد فرمائے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبَ سبحان اللہ اور اللہ اسے وہاں سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا کہ مجھے فلان جگہ سے بھی رزق آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق اطاف فرمائے گا اسی لیے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا اسی حوالے سے کہ حضور دست غیب کا کوئی عمل اطاف فرمائے دست غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ غیبی ہاتھی آدمی کو پیسے دیتا رہے گا آدمی سو کے اٹھا تو جناب اس کے تکیہ کے نیچے سے اتنے سارے پیسے نکل آئے آدمی نماز پڑھ کے فارے ہوا جناب مسلح ہٹایا تو نیچے پیسے پیسے نیچے جناب سونا موجود ہے چانی موجود ہے یا اس سے ملتے جھلتے کہ آدمی کو جب جتنی ضرور ہے جیب میں ہارڈ ڈالا تو جیب سے اتنے پیسے نکل مارکٹ کے اندر کوئی چیز خریدنے کا دس ہزار کی چیز خریدی ہے اب جیب خالی تھی ہارڈ ڈالا تو دس ہزار پہ نکل یہ دستی غیب ہوتا ہے تو اب اگر یہ ایسا کوئی عمل ہو تو لوگ تو مر جائیں گے اس کے پیچھے کوئی یا بھائی یہ ساری محنتیں کرنا یہ کیا ہے میں پی ایچ ڈی اور کیا جناب انجینئر اور کیا سائنس اور ٹیکنالوجی سمپل یہ ہے کہ یہ والا عمل آدمی آسل کر دے اور موجود ہی موجود تو آلہ درستے سوال ہوا کہ حضور یہ دستی غیب اگر کوئی عمل ہو کوئی وظیفہ ہو تو فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جو دستی غیب ہیں وہ تو یعنی میکسیمم یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے سوال ہوا پرانے زمانے میں یہ ہوتا بھی تھا یعنی بزرگان دین سے یہ ثابت بھی ہے دستی غیب کا معاملہ تو فرمایا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو یعنی جس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی جس کا وقوع اس زمانے کے اندر نہیں ہوگا یا لوگ کیمیا کے بیچھے بھاگتے ہیں کیمیا یہ ہے کہ وہ مل ملا کے جناب مٹی پہ یا تامبے پہ یا کسی دھات کے اوپر پھونک ماری یا کوئی عمل کیا سونے کی بن جائے تو اچھی بلی دو کلو کی جناب ایک ہانڈی ہو اور ہم اس پر دم کریں اور کچھ عمل کریں تو دو کلو سونا بن جائے تو فرمایا کہ لوگ یہ چیزوں کے بیچھے بھاگتے ہیں اور اس دستے غیب کے پیچھے نہیں جاتے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا تو لہذا جو سچا متقی ہے اللہ تعالیٰ اسے اسے وہاں سے رسک عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ تقوی کی وہ فضیلت ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو تقویٰ وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لئے انسان کو فائدہ دینے والا ہے سبحان اللہ بڑی زبردست بات آپ نے اشارت فرمائی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا تو وہ علیہ حضرت کا جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں بھی تقویٰ ہی کی آیتیں یہ بار بار آتی ہیں تو اس کی یہ خوشی کا موقع اور اللہ سے ڈرہ رہے ہیں یہ آیتیں یہ کوٹ کرنا خطبے کے مستحبات میں سے ہے کہ اس میں ایک تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اور دوسرا اس میں مسلمانوں کو نصیحت ہو یہ اس کے مستحبات میں سے ہے تو اس لیے پھر خطبے کے اندر بطور خاص اب عوامی ایک اس کے طرف آ جاتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے اشارت فرمائی عوامی ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تقویٰ جو ہے نا یہ تو بڑے بڑے پیران عزام کا کام ہے یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ علماء کا کام ہے تھوڑا سا ذرا وسیع کر دینے تو اس میں مسجد کے امام کو بھی لینے دیں چلو یہ بھی متقی ہونا چاہیے باقی ہم کہاں تقویٰ اور کہاں جو ہے نا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کا کوئی معاملہ ہی ہے کہ آدمی بلکل یعنی کھانا پینا بھی بند کر دے کیا ایسا کوئی معاملہ ہے تقویٰ کا یا تقویٰ ایک عام آدمی نمازیں بھی پڑے اور کام کاج بھی کر رہا ہو دکان پر بھی ہے لینا دینا بھی چل رہا ہے فیملی بھی ہے شوشل معاملات بھی چل رہا ہے کیا وہ بھی متقی پریزگار آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے یہ تو ہے کہ تقویٰ کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوگا کچھ کے لیے مشکل ہوگا ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دینی مدرسے کے اندر استاد ہے یا ایک شخص مسجد کے اندر امام ہے اب جو مسجد کا امام ہے وہ ہر وقت مسجد کے اندر ہے مسجد کے اندر نہ اسے بدنگاہی کا موقع یعنی عام طور پر اور مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہوا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا جو نماز پڑھنے یا ان سے ملاقات کرے گا لوگ اس سے مسائل پوچھیں گے وہ ان کو مسائل کا جواب دے گا فارق وقت بھی وہ مسجد کے اندر گزارے گا بہت تھوڑے وقت کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے گا چونکہ وہ امام مسجد ہے لہٰذا وہ اعلانیاں بہت سارے کام کرنے سے ویسے ہی بچے گا صحیح بات لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لوگ کہیں گے یار امام صاحب بازار کے اندر کھڑیں یہ فلان جگہ پر کھڑیں تو مسجد کے امام کے لیے تقویٰ آسان ہے اگر فاسق بننا چاہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو بازار میں کاروبار کرتا ہے اچھا اس کے لیے متقب بننا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ بازار میں کاروبار کرتا ہے تو اب کاروبار کے اندر کسی اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے اگرچہ بچنا ممکن ہے بعض وقت آدمی تھوڑی سی اونچ نیچ کرتا ہے اپنے سودے کے اندر اگرچہ بچنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے موقع اس کو زیادہ میسر ہے لیکن وہ اس سے بچ سکتا ہے اچھا کاروبار کر رہا ہے ادھر جماعت کا وقت ہو گیا جماعت واجب ہے اس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے امام نے تو پہلے مسلحے بے بیٹھے ہونا تو مشکل ہے اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ کسی خاص دینی ہی کام سے کے ساتھ وابستہ نہیں لیکن یہ بات قطعی ہے یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رشاد فرمائے اللہ تعالی نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا یا ایواللہزین آمنوا تقلل یا ایواللہزین آمنوا تقلل یا ایواللہزین آمنوا تقلل ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہ پر ہے بہت ساری جگہ ہے چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اچھا اب اللہ تعالی دوسری جگہ رشاد فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کام کا حکم نہیں دیتا جو وہ کر ہی نہیں سکتا اب تقوی کا حکم بھی ہے اور اللہ ایسا حکم نہیں دیتا جو بندہ کر ہی نہ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی چیزیں وہ ہیں جو بندہ کر سکتا اب فرق صرف یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے لیے زیادہ آسان ہوگا دوسرے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا تیسرے کے لیے اس سے مشکل ہوگا لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ناممکن ہو بہت اچھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کا حکم نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا پابند نہیں بناتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہر بندہ کر سکتا ہے اچھا دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہے جو ضروری نہیں ہے لیکن تقوی میں شامل ہے وہ بھی کر سکتا ہے جو آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے لیکن اب دیکھیں ہر بندہ تھوڑا سا ہم نے جو تقوی کی تعریف بیان کی ہے اس تعریف کو سامنے رکھیں اور پھر کسی بھی شخص کی زندگی پر اسے اپلائے کریں کہ کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا جیسے فرائز و واجبات کی چیزیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے ماں باپ کی خدمت ہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے کسی کا حق نہیں مارنا کسی سے حسد نہیں کرنا کسی پر ظلم نہیں کرنا کسی سے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی اب یہ جتنی لسٹ ہے یعنی جو کرنے کی چیزیں ہیں اور جو نا کرنے کی چیزیں ہیں ان کے لئے لسٹ رکھ لیں ان میں آپ بتائیں کہ وہ کونسی چیز ہے جو یہ کسی بھی صورت اس میں یہ تقویے کی صورت نہیں اختیار کر سکتا کیا یہ نممکن ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے یعنی نماز اگر ایک کاروباری آدمی بھی ہے خواہ اس کا عربوں روپے کا بزنس ہے کیا وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑ سکتا پڑ سکتا ہے نماز پڑے گا تو یہ نماز والا معاملہ سائیڈ میں ہو گیا یہی حال روزے کا ہے یہی زکاة کا ہے یہی حج کا ہے ایک آدمی کے پاس ایک عرب روپے اضافی ہے ایک عرب روپے اضافی ہے جس پر زکاة بنتی ہے زکاة کتنے بڑی دھائی کروڑ روپے کیا دھائی کروڑ دینے سے مر جائے گا تب بھی اس کے بعد اس کے پاس وہ ستانوے کروڑ پچاس لاکھ روپے پھر بھی موجود ہے اس کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی دے ہی نہیں سکتا اچھا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں کہ آدمی اگر جھوٹ نہ بولے تو کیا ہوگا پھانسی چڑ جائے گا اچھا اسی طرح ظلم کرنا کیا ضروری ہے کہ آدمی ظلم نہیں کرے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی آدمی وعدہ نہیں توڑے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی آدمی اگر حسد نہیں کرے گا تو اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا یعنی حسد سے بچنا تکبر سے بچنا ظلم سے بچنا دوسروں کی حق تلفی سے بچنا دوسروں کا حق مارنے سے بچنا چوری سے بچنا ان چیزوں سے بچنا اچھا غیبت سے بچنا کیا ناممکن آدمی سے کیا آدمی غیبت سے بچیں نہیں سکتا آدمی ذہن بنا لے سوچ کے بیٹھ جائے کہ نہ مجھے غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے اگر کوئی کرے گا تو میں اسے بڑی آجزی کے ساتھ درست کر دوں گا کہ آپ کسی کی برائی نہ بیان کریں اب چھوڑے ان باتوں کو اچھی باتیں کرتے ہیں اور اپنی زبان سے میں کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا تھوڑا سا سوچ بنا کے اگر آدمی کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا تو بات یہ ہے کہ تقوی کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے اور اللہ نے اس کو حکم دے دیا لہٰذا یہ کہنا کہ جناب تقویٰ تو پیروں کا کام ہے یا علماء کا کام ہے یا آئیمہ مساجد کا یا بہت زیادہ مذہبی لوگوں کا کام ہے یہ ٹوٹل غلط ہے بلکہ جن کے لیے گناہ سے بچنا جتنا مشکل ہے اور اس کے باوجود کو ثواب زیادہ ملے گا یہ ایک دوسرا اصول موجود ہے کہ ایک آدمی کے لیے اسی لیے فرمایا کہ بازار کے اندر اللہ کی یاد کرنے والا بازار میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے کیونکہ گھر میں اس کے لیے ذکر اللہ سے ماننے کوئی موجود نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن بازار کے اندر بیسیوں چیریں موجود ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں کرتا ہے وہاں نماز کا خیال رکھتا ہے اس کی فضیرت زیادہ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بطار خاص ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ تجارت اور خرید و فروخت کے اندر مشغول ہو کر جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ ایسے مرد ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بازار میں بیٹھ کے بھی نماز کسانی کرتے ہیں جو بازار میں بیٹھ کر بھی جماعت نہیں چھوڑتے ہیں جو کاروبار کرتے ہوئے بھی جھوٹ سے بچتے ہیں اگر آپ نے گھر پہ ہی بیٹھے رہنا تو جھوٹ کا موقع ہی مری مشکل سے آئے گا کاروبار کر رہے جو کہیں وعدہ خلافی ہوگی کہیں جھوٹ بولنا ہوگا کہیں جناب کسی کے پیسے ڈیلے کرنا ہوگا وہاں بیٹھ کے آپ ان سے بچیں گے تو وہ تقوی کے اندر زیادہ داخل ہے اور اس تقوی والے کو تقوی کا ساتھ زیادہ ملے گا سبحانہ تو آج آؤ تاجروں حمد کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ عز و جل بازار میں بیٹھ کر بھی تقوی اختیار کریں گے آپ کی اس کے اندر یعنی معاونت کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہیں وہ کس طرح کہ دعوت اسلامی کے 97 شبہ جات کے اندر سے ایک مجلس تاجران کا شبہ ہے اگر آپ اس شبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو الحمدللہ شوپنگ پلازاز کے اندر جو مساجد ہوتی ہیں اس طرح سے دیگر جو بزنس ایریاز ہیں آفیسز ہیں اس میں کسی بھی ایک وقت مقررہ پر درس کا سلسلہ ہے جہاں پر آپ نماز کے مسائل سیکھیں گے وہاں سنتیں بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی باتیں ہیں خوف خدا کی باتیں ہیں امیر علیہ السنت کے کتب اور اسائل سے درس نکی کی دعوت ہے تو فیضان رمضان رمضان آیا تو ہے تو شابان آیا تو اس کا رسالہ تو ربی نور شریف آیا تو حضور علیہ السلام تو اسلام کے موجزات کا تذکر یہ سارا کسار آپ سنیں گے الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے جو مارکٹس میں کام کرتے ہیں آفیسز میں کام کرتے ہیں وہاں ان کی قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے وہاں پر زہر کی نماز کے بعد بارہ پر پنزرہ منٹ مدرسے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ ترکیب کریں اپنا خوران پاک بھی اسی جو ان کو گیپ ملا ہے اس کے اندر درست بھی کر لیں اسی طرح سے ہفتے میں ایک بار کہیں پر مہانہ ایک مرتبہ اشتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تاکہ کچھ وقت زیادہ دیکھ کر کسی ایک موضوع پر اچھے انداز کے ساتھ وہ بیان وغیرہ سن لیں اللہ کا ذکر بھی کر لیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیں اور مدنی انامات بھی بھنے ہیں مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے ہیں یہ سارے کے سارے کام الحمدللہ عز و جل پورے پاکستان میں بلکہ اب تو بیرون ملک مجلس تاجران کے تحت یہ سلسلہ ہو رہا ہے آپ بھی حمد کیجئے آپ بھی کوشش کیجئے اگر آپ کے پلازا میں یہ سمجھے کہ آپ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری آفیس میں یہ سلسلہ شروع تو آپ حمد کیجئے اور آپ ہمارے ذریعے سے چاہتے ہیں مرحبا ہم آپ کے منتظر ہیں ہمارے کالز پر اگر آپ کال کر کے بتا دیں گے کہ مجلس تاجران تک یہ نمبر فورڈ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری مجلس تاجران آپ سے رابطہ کر کے آپ کی بھی جگہوں پر ہم درس کا سلسلہ شروع کریں گے تاکہ یہ تقوی اللہ سے ڈلنا یہ ہماری مارکٹس میں بھی ہو ہمارے دیگر اداروں میں بھی ہو ہماری پروفیشنل جگہوں پر بھی ہو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں حضرت صحابہ اکرام علی مرزوان بھی تو یوں سمجھے کہ کاروبار کرتے تھے اور میں نے آپ کا ایک سلسلہ ابھی میں سلسلے سے پہلے نیٹ پر دیکھ کر آیا ایک ہمارے چینل کے اسلامے میں نے مجھے میل کی اس میں مفتی صاحب کا سلسلہ تھا چودہ سو پینتیس سنہ ہجری فسٹ محرم دسوہ سلسلہ تھا فیضان اسلام کا جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ پر کی ہوا تھا اب میرے پاس وقت کم تھا تو میں اس کو کچھ کچھ جگہ سے سن رہا تھا کمال ہے کہ جب میں نے ایک جگہ پر کلک کیا نے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر آ گیا کہ اس معاملے میں بھی تقویٰ یعنی اتنے بڑے یوں سمجھے کہ خلیفہ ہے تو تقویٰ ہے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں تو تقویٰ ہے گھر ایک ظاہری بات یوں سمجھے کہ گھر والے فرد تھے تو بھی تقویٰ ہے تو حضور یہ بھی اشارت فرمائیں کہ ان کا کچھ تذکر ہے خیر بھی ہو جاتا کہ برکت مل جائے اور اس کے تحت کہ اصحابی کن نجوم کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کی پیر بھی کرو گے فلاو کامیابی پاؤ گے کہ متقی کون ہے اور ایک آدمی درجہ بہ ترجہ تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کون سے مدارج و مراتب یہ تیہ کرنا ہوں گے کون سے کیا کام کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آدمی ایک عام ایک عام آدمی وہ متقی بن جائے ترشاد صلی اللہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مبارک ذاتیں ہیں وہ تو تقویٰ کے روشن ستارے ہیں ہر صحابی کے اندر یعنی جو بھی جس صحابی کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا تو اس کے ساتھ آپ کو بڑے خوبصورت یادیر بڑے خوبصورت باتیں ملیں گی اور صاف مختلف لوگوں کے مختلف ہوں گے لیکن تقویٰ بہرحال بہت زیادہ مشترک ہے صحابہ اکرام کے درمیان سیدان عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کا جو تذکرہ ہے جیسے یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت بھی ہے اور وہی جو فرمایا کہ پچھلے سال میں نے اس پر سلسلہ بھی کیا تھا اصد بھائی کے ساتھ تو سیدان عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کا جو تقویٰ ہے یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا ہے بہت ہی اعلیٰ درجہ کا ہے اچھا اب اس میں تقویٰ کی میں ایک صورت ارض کرتا ہوں وہ کیا ہے تقویٰ کا ایک شعبہ ہے اپنا محاسبہ کرنا ایک شعبہ اپنا محاسبہ کرنا کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ وہ کرتا کیا ہے صبح سے شام تک شام سے صبح تک اس کے عامال کیا ہے ان عامال کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ان عامال کے اندر کوئی اعلیٰ درجہ کی نیکی کا ترک تو نہیں آدمی این چیزوں کا محاسبہ کرے اور یہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی ہے ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محاسبہ نفس یعنی اپنی ذات کا محاسبہ کرنا اپنی جانچ پرک کرنا کہ مجھ سے کیا عامال سرزد ہو رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اس کے بڑے واقعات مشہور ہے جیسے ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے سنا یعنی دیوار کے دوسری طرف سیدنا عمر فاروق تھے اور اس طرف دوسرا شخص تھا اس نے سنا کہ آپ اپنے پاؤں پر درے مار رہے ہیں اور درے مارتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈر اے عمر اللہ سے ڈر تو اس طرح کے بہت سارے جملے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ منصوب ہیں آپ سے متعلق مروی ہیں کہ آپ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور ہیں کیا امیل و مومینین مسلمانوں کے بادشاہ ہیں اور اس حالت کے اندر آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے اسی طرح جو تقوی کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کے اشیاء سے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ حرام سے اور شبے کی چیز سے بچے اور اس سے آگے کی وہ چیز ہوتی یعنی حرام سے بچنا یہ تو تقوی کا ضروری درجہ شبے سے بچنا یہ درمیانہ درجہ اور اپنی خواہش کے مرخلاف چلنا یعنی خواہش ہے کہ فلان لذیذ چیز آدمی کھائے اور اسے اویلیبل ہے لیکن اس سے بھی آدمی بچے یہ تقوی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیل المؤمنین تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ کہت پڑا کہت پڑا تو مسلمانوں میں بہت زیادہ تنگی تھی کھانے کی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو امیل المؤمنین تھے بادشاہ تھے یعنی بادشاہ ہماری اسطلاح کے اعتبار تھے ورنہ تو یعنی بادشاہ نہیں امیل المؤمنین تھے تو آپ کو تو ہر چیز مجھسر آ سکتی دنیا بر میں فتوحات ہو رہی تھی آپ کے گھر کے اندر تو جناب زمین سے لے کر چھت تک غلہ اور نجانے کیا کیا ہوتا تو کوئی بعید نہیں تھا لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے عرصے وہ کہت کا زمانہ چلتا رہا لوگ پہلے کھاتے تھے یا بعد میں کھاتے تھے اور اتنے عرصے کے دوران آپ نے گھی کھانا بند کر دیا سالن پکے گا تو وہ آئل کے بغیر گھی کے بغیر ہوگا بلکہ سادہ ترین حالت کے اندر جو کھانا ہوگا سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ استعمال کیا کرتے تھے تو اس طرح کے تقویے کے لیے صورت ہے خوف خدا کہ بندہ اللہ تعالی کے خوف سے روئے اور سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی قائد مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر تو تلاوت کرتے ہوئے خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے اور اس کے بعد تقریباً ایک مہینے تک آپ گھر کے اندر بیمار پڑھے رہے اسی طرح آپ اتنا رویا کرتے تھے خوف خدا سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں مبارک رخصاروں کی اوپر دو لائنیں بن گئی تھیں آنسوں کے مسلسل جائے وہ بہنے کی وجہ سے رخصاروں کی اوپر دو لائنیں بنی ہوئی تھیں یہ آپ کا خوف خدا تھا یہ آپ کا تقوی تھا تو سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تو یعنی متقین کے سرداروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اچھا اب یہ معاملہ کہ تقوی کے مدارج اور مراتب کیا ہے اس کو جائے وہ یعنی اس کو اگر کوئی آدمی بننا چاہے تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے دیکھیں تقوی کے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سات مرتبے بیان فرمائے سات درجہ یہ ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے جو کفر و شرک سے بچ گیا کیونکہ تقوی کیا تھا آدمی کو آخرت میں جو کفر و شرک سے جو بچتا ہے وہ دائمی جہنم کے داخلے سے بچ جاتا ہے جو کفر و شرک سے بچ گیا مسلمان ہے اب وہ خواب کتنا ہی بد سے بدترین ہے لیکن ہے مسلمان تو ایمان جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو اسے جہنم میں ہمیشہ کے داخلے سے محفوظ کر دے گی لہذا کفر و شرک جو ہے یہ تقوی کا پہلا درجہ اب اگر کسی کا عقیدہ جو ہے وہ کفر ہے جیسے مثال کے طور پر کادیانی یا غیر مسلم کوئی عیسائی ہی ہے اب دیگر جن چیزوں کو یعنی تقوی کہا جاتا ہے ان میں وہ بہت آگے ہے جناب خدمت خلق کے اندر اور جناب دیگر دو سوشل کاموں کے اندر یا جو ہے اور ورد و اضاف کے اندر یا وہ جنگلوں میں نکلا ہوا راہب ہیں اگر ایمان نہیں تو سب باطل ہیں ایمان نہیں تو سب اعمال مردود ہیں یہ ہمارے بنیادی ترین عقیدوں میں سے ہے یعنی اس کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہیں میں نے ابھی چند دن پہلے کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس زمانے کے اندر بھی جو غیر مسلم ہیں اگر ان کے اعمال اچھ ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے حالانکہ یہ عقیدہ اصل الاصول اسلام کے خلاف ہے اصل الاصول اسلام کے خلاف ہے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرما دیا گا اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدین دین ہیسے اسلام اور جو حالت کفر میں مرے گا فرمایا ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ پر فرمایا گیا لہذا اس عقیدے میں ایک زلزہ برابر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کفر شرک سے بچے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گمراہ کن عقیدوں سے بچے گمراہ کن عقیدے جیسے زمانہ صحابہ سے ہی ایسے فرقے چلتے آ رہے ہیں جن کے عقیدے غلط تھے مثال کے طور پر تقدیر کے منکر جن کو قدری کہا جاتا تھا یہ فرقہ زمانہ صحابہ کے اندر ہی ظاہر ہو گیا اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے جن کو خارجی کہا جاتا تھا اور یہ معادلہ حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگاتے تھے اچھا اسی طرح پھر اس کے متصل زمانے کے اندر موتہزلہ کا فرقہ پیدا ہو موتہزلہ وہ فرقہ تھا جو صفات الہی کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا جو عام مسلمانوں کا تھا عذاب قبر کا منکر تھا تو اب یہ نہیں تھے کہ یہ خارج اسلام تھے یہ اسلام کی اصل تعریف میں بہرحال داخل تھے کیونکہ ضروریات دین کا انگار نہیں کرتے تھے لیکن یہ گمراہ فرقے تھے اب وہ گمراہ فرقے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو بھی یعنی تھے ہیں یا ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کٹیگری میں آئیں گے تو اب جو ان اس بدعقیدگی سے بچتا ہے جو اس بدعقیدگی سے بچتا ہے وہ تقوے کے دوسرے درجے کو حاصل کر لیتا ہے جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں یعنی ہم صحیح العقیدہ ہیں ہم جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ماننے والے اہل بیعت کے ماننے والے ہم ان کو اولیاء اکرام کے ماننے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو فخر سمجھنے والے آپ کی دل و جان سے تعظیم کرنے والے اولیاء اکرام کو ماننے والے تو یہ جو کٹیگری ہے یہ وہ ہے کہ جو دوسرے درجے کے جو ہے وہ تقویٰ کو حاصل کرنے والے تیسرے نمبر پہ وہ آ جاتا ہے جو ہمارے پھر عرف کے اندر تقویٰ شروع ہو جاتا وہ ہے تیسرے نمبر پہ گناہ کبیرہ سے بچنا بدکاری ہے چوری ہے ڈکیتی ہے رشوت ہے سود ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے پروسیوں کو تکلیف دینا ہے مسلمان کو ایزا پہنچانا ہے دوسروں کا مال غصب کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کے اندر آتی اب جو ان سے بچتا ہے حسد ہے کبیرہ گناہ ہے تکبر ہے کبیرہ گناہ ہے غیبت ہے کبیرہ گناہ ہے بہتان لگانا کسی مسلمان کے اوپر کبیرہ گناہ ہے مسلمانوں میں آپ اس میں لڑائی کروا دینا کبیرہ گناہ ہے اب جو ان میں مبتلا ہے وہ فاسق ہے اور جو ان سے بچتا ہے وہ تیسرے درجے کے تقویٰ کو حاصل کرنے والا ہے چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے گناہ سغیرہ گناہ سغیرہ سے جو بچتا ہے وہ چوتھے نمبر کے درجے چوتھے درجے کے تقویے کو حاصل کر لیتا ہے اچھا گناہ سغیرہ کیا ہے گناہ سغیرہ بہت سارے ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی بیان نہیں کیا کہ فلان گناہ سغیرہ ہے وجہ یہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے کود بڑھے گئے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نا کر لیتے ہیں اب جب یہ سمجھ کے کیا جاتا ہے چھوٹا سا دویا کر لو پھر وہ اس کو کبھیرہ بنا دیتا ہے لہذا جو سغیرہ گناہ ہے اس سے بچنا یہ تقویے کا چوتھا درجہ ہے پانچوہ درجہ ہے کہ آدمی شبے کی چیزوں سے بچے ایک شہ کے گناہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے ایک آدمی کو شک ہے یہ چیز پتہ نہیں میری ہے یا نہیں تو اب آدمی اس کے اگر ہے تو رکھ لے نہیں ہے تو نہ رکھے تو اب یہ شبہ پیدا ہو گیا آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا ہے یہ شبہ کی چیز سے بچنا یہ تقویے کا پانچوہ مرتبہ ہے چھٹا مرتبہ آتا ہے کہ آدمی اصلاً کسی اس شہ کے جائز ہونے میں شبہ نہیں لیکن آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلتا ہوں تاکہ مجھے اس کا ثواب آخرت کے اندر ملے آئس کریم ہے بہت مزیدار ہے آدمی اس لیے نہیں کھاتا کہ آئس کریم کھانے سے میرا نفس خوش ہوگا اور نفس پہ جتنا دباؤ ڈالا جائے گا اس سے اللہ تعالی اتنا خوش ہوگا لہذا میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لذیذ شہ چھوڑ دیتا ہوں یہ نفس کی مخارفت کا نفس کہہ رہا ہے کہ چلو یار تھوڑا سا سیرس پانٹا کرتے ہیں مزہ آئے گا تھوڑا سا گمے پھریں گے انجوائے کریں گے ہوتنگ ہوگی تھوڑی سی جناب کسی فارم اس پہ چلتے ہیں اب وہاں اچھی نیت کوئی لی یعنی جسٹ ٹو انٹرٹین ہیز اون سیلف صحیح اپنے نفس کی لذت کے لیے اگر وہ جاتا ہے وہاں پر اب اس سے اگر وہ بچتا ہے تو یہ بچنا جو ہے یہ تقویے کا چھٹا درجہ ہوگا کیا بات اچھا اب پھر یہ وہ درجہ ہو جاتا ہے کہ جو پھر درجہ بدرجہ بزرگوں کا ہوتا ہے یعنی یہ واجب کے اندر نہیں آتا کہ اگر تو کرتا ہے یعنی کو اگر اچھا کھانا کھاتا ہے لذیذ کھانا کھاتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کے اوپر غیر متقی ہونے کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا یعنی یہ کیسا آدمی ہے یہ تقویے نام کا نام نشانی ایسا نہیں ہے تو اب اگر ایک آدمی بروس نہیں کھاتا اللہ کی نزا کے لیے دیکھنا وہی پرہیز کے لیے کہ یعنی اس میں آئل ہوتا ہے نقصان پہنچائے گا تو یہ اللہ کی نزا کے لیے نہیں ہے یہ اپنے یعنی تحفظِ صحت کے لیے ہے تو لہٰذا اس پہ سواب نہیں ہے اللہ کی نزا کے لیے چھوڑتا ہے تو تقویے کا مرتبہ اس کو مل گیا لیکن اگر وہ کھا لیتا ہے تو وہ غیر متقین کی فیرس میں نہیں جا پڑا یعنی بیسیکلی یہاں میں اس لیے اتنا منشن کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اوپر بلا وجہ اس قدر جو ہے وہ یعنی جو بچنے والے ہیں وہ دوسروں کو اس قدر اس کو یعنی ہائلائٹ کر دیتے کہ گویا وہ کھانا گناہ ہو گیا اعتدال جو ہے اعتدال وہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لذات کو چھوڑنا بڑا اعلی درجہ کا عمل ہے لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے متعایی ایک ہے اجتماعی طور پر سمجھانا اجتماعی طور پر سمجھانا جیسے ہمارے ہاں یعنی مدری چینل کے پر بھی سمجھایا جاتا ہے وہ ایک تقوی کا درس ہے وہ ایک تقوی کا درس ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کھا رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ارے عزو فضل بھئی کیا ہو گیا اچھے والے متقی آپ میرے ہیں آپ روز کھا رہے ہیں یہ جو ہے یہ خلاف ہے اس کے کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو عیضہ پہنچے میرے کہنے سے آپ شرمندہ ہو جائیں آپ کو تقلیف پہنچے یہ حرام کے اندر چلا جائے گا تو عالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ایک وہ تھی وہ پڑیہ ہوتی تھی اپنی شکر کی پڑیہ ہوتی تھی وہ کسی کام میں استعمال ہوتی تھی عالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ فقیر نے نہ کبھی استعمال اس میں شبہ تھا اس میں شبہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ناجائز ہڈیوں کا بھی کوئی مکسچر وغیرہ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو عالیٰ نے فرمایا کہ فقیر نے الحمدللہ نہ آج تک اس کی شکل دیکھی نہ کبھی استعمال کی نہ آئندہ کبھی استعمال کرنے کا ارادہ ہے لیکن جو استعمال کرتے ہیں فقیر کبھی اپنے دل میں ان پر بڑھائی نہیں پاتا کہ وہ چھوٹے ہیں میں بڑھا ہوں میں بڑا متقی ہوں میں کہاں اس طرح کی شبہ والی چیزیں استعمال کرتا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس لیے عالیٰ نے وہیں پر اور امام غزالی رحمت اللہ نے بھی بیان فرمایا عالیٰ نے بھی امام غزالی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تقویے کے جو یہ درجے ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کی حد تک ہوتے ہیں دوسروں کو ترغیب ہو سکتی لیکن ایسی صورت اشتیار نہیں کی جا سکتی جو دوسرے کی عیزہ کا باعث بنے ہیں میں آپ کے گھر پہ گیا آپ نے جناب میرے سامنے علاقے کھانا رکھ دیا میں پوچھتا ہوں حضور حلال تو ہے نا ترقیب تو حلال کی ہے نا اب آپ لادمی بات ہے اگر دو بندے اور میں نے ہی پوچھ ریا تو آپ کو تکلیف ہوگی اور دو بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو ساتھ شبا بھی پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ حرام ہی کھاتا ہے اس لئے مفتی صاحب بڑی تحقیق فرما رہا ہے یہ تحقیق کرنا حرام یہ تحقیق کرنا حرام ہے کہ جب مسلمان جس پر یعنی ایسی کوئی علامات اور آثار نہیں ہیں اور کسی قسم کی یعنی ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاری وہاں بلا وجہ جا کے تحقیقات کرتے پھر نہ یہ اپنے اس جالی تقویے کو ظاہر کرنا اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا ہے اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے تو چھٹا درجہ جس کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نفس کی خواہشات سے اے آدمی کا اپنے آپ کو بچانا قرآن پاک میں بڑی واضح طور پر فرمائے قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعباده وطیبات من الرزق اے محبوب تم فرماؤ کون ہے جس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو جو اس نے بندوں کے لئے پہلا کی اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا تو لہذا پاکیزہ رزق بلکہ قلو من طیباتی ما رضا قناہ کم کھاؤ پاکیزہ چیزیں ہماری دی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرو یا فرمائے قلو وشربو ولا تصریفو کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو حد سے نہ بڑھنا یعنی حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ آدمی حرام کھائے حد سے بڑھنا یہ ہے کہ آدمی اتنا کھائے کے بعد میں پیڑ لے کے گمتا رہے تو یہ اتنا کھانا ضرور بنا ہے کہ آدمی کا پیٹی خراب ہو جائے تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں تو یہ چھٹا درجہ جو تھا وہ تھا کہ نفس کی خواہشات کے بر خلاف کرنا اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر سامنے مٹن رکھ کے بیٹھے میں وہ کھائیں نہ کھائیں کھا لیتے ہیں تو تقویٰ گیا چھٹے درجے کا نہ کھایا تو کھانا گیا کیا کرے اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں بہت ساری لیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو شاید پوری کی پوری حاصل نہ کی جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہ حاصل کی جائے تھوڑی بہت جتنی نصیب ہو سکے وہ کر لی جائے تو اب یہ ہے کہ یہ کرنا کہ واقعی آدمی ہمیشہ کے لیے اپنی لذات و خواہشات کو چھوڑ دے یہ تو واقعی بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگوں کا طریقہ ہے عام انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نہ ممکن نہیں مشکل ہوتا ہے تو کبھی چھوڑ دے کبھی کھا لے بہت اچھا دونوں کی اوپر عمل ہو جائے یعنی وہی کہ جو پورا نہیں حاصل کیا جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہ جائے تو کبھی یہ ہو کہ واقعی آدمی اپنے جو حلال چیز ہے وہ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ کھا لے کبھی کوئی چیز چھوڑ بھی دے یا ایک ہی جگہ پر دو چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پر وہاں اچھا گوشت بھی بنا ہوا ایسات میں کوئی میٹھا بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے ایک کھا لے ایک چھوڑ دے کیا بہت ہے ایک چھوڑ دی اللہ کے لیے تو وہ بھی ہو گیا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کیا اور کیونکہ بندہ ہے تو کھائے گئی تو لہذا یہ بھی ہو گیا کہ اس نے کھا بھی لیا تو دونوں کے درمیت اعتدال کے ساتھ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ چل سکتے ہیں اصل ہے گناہ سے بچنا ہوتا کیا ہے کہ اصل میں گناہ سے بچنے کا ذہن اتنا نہیں ہوتا جتنا بعض وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جیسے ہمارے ایک عام سا معمول ہے کہ ہمارے شعار جو ہیں یعنی جیسے عصال سواب اب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے ایک آدمی جناب قربانی کے اوپر تو وہ پچیس پچیس جانور جہاں وہ زباد کر رہا ہوتا ہے اور نماز وہ تینوں دن نہیں پڑھتا یعنی عید کے تین دن وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن پچیس جانور قربان کر کے گوشت ان کا غریبوں میں تقسیم کر دے گا تو یہ جو بیلنس ہے اس کی جگہ وہ آدمی اچھا ہے جس نے قربانی جانا ایک چھ مہینے کے چھوٹے سے منڈے کی کی جو دکھنے میں ایک سال کے برابر لگ رہا تھا اور اس نے بچارے نے نو ہزار پے کا خریدہ تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے تینوں دن جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ اس نے پہلی صرف کے اندر جا کے پڑھی ہیں یہ آدمی بہر صورت اس آدمی سے افضل ہے جس نے تینوں دن پینتالیس جانور تو قربان کر دی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی اس لئے تو تقوی کو سمجھنے کے اندر جنہیں بسیکلی بہت ساری جگہوں پر پرابلم ہو جاتا ہے ساتھوں درجہ وہ میں ارز کر دوں ساتھوں درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے سب غیر کو چھوڑ دی ہے یعنی بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اب یہ درجہ پھر بہت اعلیٰ درجہ کے علیاء کرام کا ہوتا ہے جن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں اور اس کا حصول ناممکن نہیں یہ میں بار بار ارز کروں ناممکن نہیں لیکن بہرحال یہ اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے مشکل ہے تو اب اس میں دو چیز اب خلاصہ اقلام یہ ہے کہ سات درجہ تو یہ ہو گیا پہلے نمبر پہ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے عقیدے پہ کوئی کمپرومائس نہیں عقیدہ غلط تو سب غلط ہو جائے گا لہٰذا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے اور عقیدے کے لئے کتابیں پڑھنا ضروری ہے علم دن حاصل کرنا ضروری ہے اور عقیدے کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے جیسے ہمارے ہاں امیر علی سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جوا یہ بڑی ضروری یعنی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو پتہ نہیں ہے کہ کم جاگے کفر میں پڑھ جائیں کوئی جملہ بولا اور کہیں اور نکل گئے اچھا اسی طرح بہار شریعت کا پہلا حصہ بہت ضروری ہے یعنی زمانہ قدیم و جدید کے اعتبار سے بہترین عقیدوں کا خلاصہ اور نتیجہ اس کے اندر مل جائے گا اسی طرح سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے ہمارے مکتبے بھی چھپی ہوئی ہیں ویسے بھی مل جاتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو پہلی بات عقیدہ دوسرے نمبر پہ گناہ چھوڑنے کے اوپر گناہ چھوڑنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے گناہ چھوڑنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے حدیث مبارا حرام کام چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے ایک آدمی ایک بھی نفل نہیں بڑتا فرد واجب سنت نفل ایک بھی نہیں بڑتا لیکن گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے ایک طرف یہ آدمی ہے دوسری طرف وہ آدمی ہے جو ساری رات نفل پڑتا ہے ساتھ میں ایک دو گناہ بھی گل لیتا ہے وہ پہلا آدمی جس نے ایک نفل نہیں پڑا لیکن ایک بھی گناہ نہیں کیا وہ لاکھوں درجے افضل ہے اس آدمی سے جس نے ساری رات نفل پڑے لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کی تو اصلِ تقویٰ جو ہے وہ گناہ کا چھوڑنا ہے ہم ہمارے ہاں متقی اس میں میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو یعنی بہت زیادہ جو تصویح بھیرنے والا یا اس طرح کا ہے وہ بڑا متقی شمار کیا جاتا ہے وہ تقویٰ میں داخل ہے خارج نہیں ہے ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی یاد سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد تو سب سے بڑی اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے اور کسرتِ ذکر تو یعنی اللہ کی یاد تو ہمارا دین ایمان ہے ہماری روکی ہیزہ ہے تو اس سے ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا لیکن گناہ سے بچنا جو ہے یہ اصل الاصول چیز ہے اس لیے حدیثوں بارے جو میں نے عرض کی حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن چاہوکے اس میں ایک چیز یہ تھی جو آپ نے جو آپ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ کفر و شرک سے بچیں گناہِ کبیرہ کی وجہ سے کیا بعض وقت ایمان ضائع ہونے کا خوف بھی رہتا ہے کچھ ایسے گناہ بھی ہیں گناہِ کبیرہ کی وجہ سے تو ایمان یعنی ہمارا عقیدہ ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اب یہ ہے کہ جیسے کفر بھی گناہ ہے لیکن اس کو گناہ سے ہٹکے جدہ گانے حیثیت سے سمجھا اور دیکھا جاتا ہے یعنی اس کو عقیدے کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے تو اب اگر گناہ بسورتِ کفر ہے بسورتِ شرک ہے بسورتِ ارتداد ہے تو وہ لادمی بات ہے اس سے عمال بھی برباد ہو جائیں گے اور وہ معاملہ ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا لیکن اس سے نیچے گناہ کوئی بھی ہو جیسے یعنی اس میں کوئی اجازت کی صورت نہیں ہے کہ ماذا اللہ کوئی قتل کرے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی کوئی بات نہیں ہے بندہ مسلمانی ہے ایسا نہیں ہے اس کی وعیدیں اپنی جگہ ہیں جب ہم اس پر کلام کریں گے تو پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کلام کریں گے لیکن جب ایک ایمان کی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر جو بہرحال جو اللہ رسول نے اس کا بیان فرمایا اسی کو رکھیں گے ہمیں کسی بات میں غصہ آتا ہے بس کا یہ مطلب ہی ہم بولیں کہ یہ بندہ اسلام سے نکل گیا ہم اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں ایک بات بڑی سویل لگتی ہے بہت بری لگتی ہے بڑی سخت لگتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے کسی کو ایمان سے خارج نہیں کر سکتے اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی اس کے اصول نبی کریم علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرما دی وہ ایک اپنی یہاں پوری بحث ہے اس کو ابھی دیٹیل میں لا نہیں سکتے ہیں تو ایک آدمی جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تین چیزیں یعنی میں ارض کروں گا ایک تو یہ ساتھ کی دیٹیل بیان کی ہے اب جس کو اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق عمل کرے دوسرا یہ ہے کہ نمبر ایک عقیدے کی اسلام نمبر دو گناہ سے بچنا خواہ صغیرہ ہو خواہ قبیرہ ہو دونوں سے بچنا نمبر تین یہ ہے کہ جو شئے آدمی کو گناہ تک لے جا سکتی ہے جو آدمی گناہ تک لے جا سکتی ہے اگرچہ گناہ نہیں ہے آدمی اس سے بچے تاکہ گناہ میں پڑھنا جائے بہت اچھا حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو نہ ڈرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اس وجہ سے نہ بچے کہ کہیں وہ ڈرنے والی چیزوں کے اندر نہ جا پڑے ڈرنے والی چیز گناہ ہے کہ آدمی ڈرے کہ اس میں پڑھ جائے تو اب بزرگان دین بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جو اسی میں آتی ہیں کہ اصل گناہ سے بچانا مقصود ہوتا ہے لیکن اس تک لے جانی والی چیزیں ان سے بھی بچایا جاتا ہے یعنی ہمیں بچنا تو ہوتا ہے زکام سے بخار سے زکام اور بخار ہوتا ہے کہ آدمی جناب تھنڈے موسم میں تھنڈے پانی سے غسل فرمانا شروع کر دے تو آدمی اسی سے بچتا ہے تاکہ اگلی چیزوں سے بچے نگلہ زکام سے بچے بخار سے بچے اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے بزرگان دین اور جو پیرانے ازام ہیں جو یعنی سچے پیر صاحبان ہوتے وہ اپنے مریدوں کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روکتے ہیں جو ناجائز نہیں ہوتی لیکن اس لیے روکتے ہیں تاکہ عادت بن جائے کہ ناجائز چیزوں سے بھی بچے جیسے اس کی بڑی وعدے مثالیں جو ہیں یہ زبان کا کفل مدینہ یہ آنکھ کا کفل مدینہ اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں آنکھ کا کفل مدینہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم نے جاہے وہ جاہے غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا یہ تو اس کی ایک ایکسٹریم صورت ہوتی ہے وہ تو اس میں داخل ہی داخل ہوتا یہ ہوتا ہے کہ جو جن کا دیکھنا جائز بھی ہے ان سے بھی اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں جیسے ہم مثال کے طور پر یہ نا کہ جو اس کا کفل مدینہ کا تشمہ ہے اب اس میں اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرا آپ کو دیکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ نیچے نظر رکھنے کی میری عادت بنے اب نیچے نظر رکھنے کی میری عادت بنے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بازار میں جاؤں گا تو بھی میں اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کی کوشش کروں تو گویا جائز جگہ پر میں نے اپنی نگاہ نیچے رکھی تاکہ نجائز جگہ پر میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھ سکتوں اسی طرح بولنے کے اندر اچھی بات بھی میں لکھ کے کر رہا ہوں بول کے نہیں کر رہا تاکہ جہاں پر دبان سے بری بات نکلنی ہو وہاں پر میرا بچنے کا ذہن بن جائے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی جو پری کوشنز ہوتے ہیں جو پری وینشنز ہوتی ہیں کہ آدمی پہلے سے احتیاط کرتا ہے پہلے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت سارے جو پیرانے ازام ہوتے ہیں جو سچے مرشد ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت ساری مختلف چیزوں کو اپنایا ہوا ہوتا ہے تو تقوی کے حصول کا طریقہ وہی ہے کہ نمبر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے عقیدے کو درست رکھے نمبر دو گناہ سے مترکن بچے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو اور نمبر تین جو چیزیں آدمی کو گناہ تک لے جا سکتی ہیں اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے آدمی ان سے بھی بچے ایک آدمی اگر بزار جانے سے بلا ضرورت بچے گا یعنی بلا ضرورت جانا ہے آدمی اس سے بچے گا تو وہ بدنگاہ سے بڑی آسانی سے بچ جائے گا اور اگر آدمی بلا وجہ نکل جائے گا تو مشکل ہے کہ وہ بدنگاہ سے بچ جائے گا بہت اچھا چند منٹ رہ گئے ہیں تو اگر جو ہمارا ایک ٹوپک تھا وہ تو ایک الگ اس کی طرف جا رہا تھا تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں اور اس میں وہ کچھ بتائے گا کہ سوالات بھی آپ کے پاس ہیں جی میسیجز میسیجز آئے ہوئے تو اگر اس سوالے سے کچھ اشارت فرمائیں کہ چند منٹ رہ گئے تاکہ ہمارا اس سلسلہ اس عنوان کے تحت یہ مکمل ہو جائے ایک تو سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل تقوی ان میں ہوتا ہے جو نام لہاد پیر ہوتے ہیں اصل تقوی کیا ہے اس پر ہم نے کلام کر لی ہے پیر کا نام آئے تو نہ تقوی ہونا ضروری ہے نہ نہ ہونا ضروری ہے ہاں سچے پیر کا نام آئے تو پھر تقوی ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا غیر فاسق ہونا ضروری ہوتا ہے تو لہذا جو واقعی پابند شرع یعنی با شرع پیر ہوگا وہ متقی بھی ہوگا اور جو بے شرع ہے تو وہ تقوی کی فیرستیں ایسی خارج ہیں ان کی ہم بات میں نہیں کر رہے ہیں اچھا ایک سوال ہے کہ نفلی روزہ رکھنے سے تقوی مل جائے گا روزہ رکھنا جو ہے یہ تقوی کے لئے بہت بڑا معاون ہے کیونکہ قرآن پاگ میں اللہ تعالی نے فرمایا یعنی جو آیت مبارک ہے کہ تم پہ روزہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہوں تاکہ تمہیں متقی بن جاؤ تو فرض روزہ کے لئے اثرات وہی ہیں کہ آدمی کے نفس پر دباؤ پڑتا ہے خواہشات کو آدمی کابو کرتا ہے تقوی نصیب ہوتا ہے تو نفلی روزے کے بھی یہی فوائد ہے فرض اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے لیکن بہتر روزہ رکھنا تقوی کے اندر معاون ضرور ہے آدمی کی خواہشات کو دبانے والا ہے بلکہ ایک حدیثیوں مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ اے نوجوانہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ رکھنا اس کی نگاہ کی حفاظت کرے گا اور اس کے لئے جائے وہ تقوی کا دریہ بنے کیسے پتا چلے کہ کون بندہ متقی ہے کہ اس کی اتباع کریں اور خود بھی متقی بن جائیں جس آدمی کا ظاہر حال تقوی پر دلالت کرتا ہے ہم اسے متقی سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اب جو ظاہری طور پر نماز کا پابند ہے خوف خدا جس کا ظاہر ہے نیکیاں کرتا ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے عقیدہ درست ہے ہم اس کو متقی سمجھیں گے اور اس کی پیر بھی کر سکتے ہیں بد گمانی ہم کسی بھی بھی نہیں کریں گے کہ پتا ہی ظاہر کے اندر یہ ایسا ہے کیا حقوق لیباد ادا کرنے سے متقی بن جاتے ہیں حقوق لیباد ادا کرنا تقوی کے لئے ضروری ہے لیکن صرف حقوق لیباد ادا کر کے متقی نہیں بن سکتا ایک آدمی نماز نہیں پڑتا اور حقوق لیباد پورے کرتا ہے تو نماز چھوڑ کے بندہ متقی تھوڑی ہے نماز چھوڑنے والا فاسق ہے اسی طرح دیگر جو یعنی فرائز و واجبات ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے تقوی حاصل کرنے کا وظیفہ تقوی حاصل کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اجتماع کے اندر ہر ہفتے جائے نہ وہ حاضر ہوا کریں ہفتہ وار اجتماع کے اندر اور بکیا ہوئی ہے مدنی کافلوں میں سفر کریں ہم مدنی چینل دیکھیں فی زمانہ تو یہی وظیفہ ہے باقی یہ کہیں کہ جناب یعنی کوئی ورد پڑھ کے متقی بن جائیں تو اس کے بھی بہرحال وظائف ہیں تو وہ اس کے جو ہمارا دوسرا سلسل ہے اس میں رابطہ فرمائے ہمارا درہا کام پریکٹیکل والا زیادہ وظائف کے لیے وہ درہ رابطہ فرمائے تقوی کے کتنے درجے ہیں بیان کر دیئے کتنے درجے ہیں متقی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی ابھی لاسٹ کے اندر حرز کر دیا متقی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ سوالات یہ سوالات ماشاءاللہ اب اگر تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو الحمدللہ ازا و جل میرے شیخ طریقہ تعمیر الرسولت نے بڑی زبردست چیز عطا فرمائیے وہ ہے مدنی انعامات کا رسالہ کیا فرماتے ہیں مدنی انعامات کے رسالے میں کیسی زبردست چیز ہے بہتر یہ سوالات ہیں جو انشاءاللہ ازا و جل کے کربلا والے تھے یہ اسی نسبت سے یہ بہتر رکھا گیا ہے تو یعنی یہ کہ تعداد کیا والا اس کو بہتر سوالات پر عمل کرنا پڑے گا نہیں نہیں یہ دن بھر کے صرف یہ سمجھیں کہ پچاس سوالات ہیں تو اگر انشاءاللہ ازا و جل آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے اس میں بھی امیر الرسولت نے بڑی آسانی فرما دی تین درجہ رکھ دی آپ پہلے ہی درجہ کوشش کر رہے ہیں ہم جو ہمارے مدرسط المدینہ بالغان میں اسلامی بھائی آتے ہیں ان کو پہلے دن یہ کرتے ہیں کہ آپ کو چار سوالات کی فکر مدینہ کرواتے ہیں پہلا صفحہ پھر وہ آگے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں خود ہی پیج دیکھتے ہیں آگے بھی بھر سکتے ہیں بھر ہی آگے کس نے منع کے تو آپ اس کے لئے کوشش کریں مدری نامات پر عمل کریں اسلامی بہنیں اپنے مدری نامات پر اسلامی بھائی اپنے مدری نامات پر کریں آن لائن آپ کو مدری نامات دستیاب ہیں رسائل دنیا میں آپ کو ملیں گے اس طریقے سے انگلش میں رسائل ملیں گے مدری نامات کا رسالہ رکھئے انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کی نیت کریں فکر مدینہ کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور متقی بن جائیں گے اللہ تبارک وطر آج کی ہماری اس نششت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلسلے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے اور سال کے آخری آخری دن ہے اسلامی سال کے کاش اس میں ہم اپنے محاذبہ کر لیں اور کوشش کریں کہ اسی سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں تاکہ نئے اسلامی سال شروع ہونے والے سال میں ہماری نمازیں قضا نہ ہو ہمارے نہ حقوق اللہ تلفوں اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے یہی فیضان اسلام ہے جو ہمارے مفتی صاحب اپنی ایمانہ فروض باتوں سے ہم میں باتتے ہیں اللہ کرے ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں آمین و جاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین و جاہی نبی الامین ہوا سارا جہاں روشن کھلی اس جان کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا ہوا سارا جہاں روشن